اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ میں نے فانکیا فاروق بھائی سوی اونی میں آپ کا ایک پروگرام چاہیے چلیے مان لے میرے پاس کوئی تاریخ نہیں ہے اس وقت میں مصروف ہوں یا میں کسی اور جگہ انگیج ہوں کسی اور جگہ میرا پروگرام ہے تو میں کیا کہوں گا بتائیے کیا کہوں گا دیہ درد بتائیے میں آپ سے اس لئے پوچھ رہا ہوں کہ آپ کو بیدار رکھنا چاہا رہا ہوں کہ آپ میری ایک ایک بات کو دھیان سے سنیں محضرت طلب کروں گا کہوں گا معافی چاہتا ہوں بھائی کسی اور جگہ پروگرام یا اگر میری طویٰ ٹھیک نہیں ہے یا میرا موڈ نہیں ہے تو میں کہوں گا معافی چاہتا ہوں یار ابھی دل نہیں چاہ رہا ہے کوئی بیان کرنے کا کوئی تقریر کرنے کا یہی ہوں گا مگر آئیے مولانا شرب علی تھانوی کے مامو صاحب کا کیا علم تھا یہ بھی دیوبن کے بہت بڑے عالی میں اور تھانوی صاحب کی یہ تعلیمات ہے کہتے ہیں کہ ایک واقعہ انہی مامو صاحب کا یاد آیا اور یاد آیا مامو صاحب کے بہت سارے واقعہ سنا رہے ہیں ہمارے مامو جانگی تھے وہ تھے علامہ تھے مولانا تھے بہت بڑے ترمخہ تھے کہتے ہیں ایک واقعہ اور یاد آ گیا ان کا دیکھیں وہ واقعہ کیا یاد آیا وہ واقعہ بھی بڑا مزیدار ہے اب مولانا تھانوی نے لکھا یہ ہے تعلیمات حکیم الامت جس کو تبلیغی جماعت کے بانی مولانا علیہ السکاندیلی صاحب عام کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں ایک واقعہ انہی مامو صاحب کا اور یاد آیا حیدر آباد سے اول بار کانپور میں تشریف لائے تو چونکہ جلب انہیں بہت تھے ان کی باتوں سے لوگ بہت متاثر ہوئے عبد الرحمان خان صاحب مالک مدبع نظامی بھی ان سے ملنے آئے اور ان کے حقائق و معارف سن کر بہت معتقد ہوئے عرض کی حضرت واس فرمائیے تاکہ سب مسلمان منفع ہو یعنی مولانا عبد الرحمان صاحب آئے مولانا تھانوی کے مامو صاحب کے پاس اور ان کے مامو صاحب کے پاس آ کر کہا کہ حضرت بڑی اچھی بات ہے کہ آپ کانپور سے تشریف لائے ہیں اور یہاں لوگ بڑے متاثر ہیں آپ سے تو آپ یہاں پر واس کہیے تقریر کیجئے بیان کیجئے مامو صاحب نے اس کا جواب عجیب آزادانہ رندانہ دیا تو کہتے ہیں مامو صاحب جلب ہونے آئے تھے تو عجیب آزادانہ رندانہ دیا کہا کہ خان صاحب میں اور وعد صلاحکار کجا من خراب کجا پھر بہت زیادہ اصرار کیا تو کہا کہا ہاں ایک طرح سے کہہ سکتا ہوں اس کا انتظام کر دیجئے جب بہت اصرار کیا ان سے مامو جان سے شروع علی تھانوی صاحب کہے کہ نہیں آپ کو تو واس کہنے ہی پڑھیں گا تقریر تو کرنے ہی پڑھیں گی تو مامو صاحب نے کہا ٹھیک ہے پھر ایک شرط پر میں واس کہہ سکتا ہوں ایک شرط پر میں واس کہوں گا اب اس شرط کے حضرت سن لیجئے اس کا انتظام کر دیجئے عبد الرحمان خان صاحب بیچارے متین بزرگ تھے سمجھے ایسا طریقہ کیا ہوں گا جس کا انتظام نہ ہو سکے یہ سن کر بہت اشتیاق کے ساتھ پوچھا کہ حضرت وہ طریقہ خاص کیا ہے مامو صاحب بولے کہ میں بالکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلو واس کہنے کا شرط کیا ہے میں ننگا ہو کر بلکل ننگا ہو کر بازار میں ہو کر نکلو اس طرح کہ ایک شخص تو آگے سے میرے عوضو تناسل کو پکڑ کر کھیچے میں جملے نہیں کھولوں گا میں واس اس شرط پر کہوں گا یہ شرط ہے واس کہنے کی اور واس کہا ہے اللہ رسول کی باتوں کو پہنچانا اس کے لئے شرط یہ ہے کہتے ہیں کہ میں اس طرح ہوں گا بازار میں پورا ننگ دھڑنگ لبے سڑک بے دھڑک ننگا ہوں گا ایک شخص جوزو تناسل میرا سامنے سے پکڑ کر کھیچے اور دوسرا پیچھے سے انگلی کرے ساتھ میں لڑکوں کی فوج ہو اور وہ یہ شور مجھاتے جائے بھڑوا ہے رے بھڑوا بھڑوا ہے رے بھڑوا تو واس کہوں گا ایک پی حوالہ پھر میں ارز کرو ایک پی حوالہ غلط ثابت کر دو گلامی کروں گا پیسوں کا نہیں بولتا وہ بہت بول دی ایک لاکھ لے لو دو لاکھ دی لو تم بہت امیر لوگو تم کو ضروعت بھی نہیں ہے پیسے کی تم صرف ہمارے سامنے بیٹھ کی کلیر کر دو کہ کتاب ہماری نہیں ہے یا اس کا مطلب یہ نہیں ہے تو اب آپ اندازہ لگائیے یہ ہے تھانوی صاحب کی تعلیمات اور اس کو انہوں نے کتابوں میں لکھ دیا ہے اور اس کو تاریفی انداز میں لکھا اور تاریفی انداز میں لکھ کر یہ بتایا گیا کہ مولانا تھانوی صاحب کی تعلیم کو عام کرنا ہے اور تعلیمات کیا ہے جب واس کے لئے کہا جائے تو شرط یہ ہے کہ ننگا ہو کر آؤں اور یہ سب معاملاتوں بڑھوہ ہے بڑھوہ بولو تو تعلیم میں عام کروں گا تعلیم کیا ہے ایمان یہ ہے پیڑ بر کر کھانا ملے آکے بات یہ ہے کہ کھل کر پاکھانا ہو جائے تعلیم کیا ہے تعلیم یہ ہے کہ ذکر میں کوئی مزہ نہیں مزہ تو مزیم اماز اللہ